موسیقی موسیقی آدم ناظرین عوام ٹیوی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد نعیم قبر آئیے سب سے پہلے سننے کی سعادت حاصل کریں گے حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور نماز قائم کرنا اور زکاة قصہ کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزیں رکھنا حدیث مبارکہ بخاری شریف خبروں کے آقا سے خبر نظر ڈالتے ہیں ایڈ لائنز پر جرہ کلکٹر کا دورہ ایمیدی بزار سنونے بگرا مارکیٹ گوش مارکیٹ اور ترکاری مارکیٹ کا جائزہ لیاں اور سفر پر تبچھاتے نے بہتداروں کو ایجائیت دی سی اے این ارسی اور ان پیار قوانین نہ قابل خبول حکومت ان قوانین کو اور ہی واپس لے ان قوانین سے قواتین زیادہ متاثر ہوں گی قوانین کے احتجاجی سلسل سے ڈاکٹر اسما زیرا کا کتاب ملک میں پیچنی اور استرات کی ذمہ دار مرکزی حکومت ہے کیا قانین کی منزقی لازمی ہے آخر دن تک احتجاج جاری رہے گا نظامباد کے احتجاجی قیم سے عائشہ عمین کا کتاب ریاستی وزیر داخلہ چسر سال مکمل کر چکے ہیں ملکی بائیز گون صورتحال کے پیچنی زر انہوں نے سال کا تقریب بنانے سے گریز کیا درگاہ جپیر پر حاضر دی اور خصوصی دعاوں کا احتمام کیا اب خبریں تفصیل سے جلہ کارکٹر سینا رینڈی کا دورہ آئیمردی بازار انہوں نے بگرا مارگیٹ گوش مارگیٹ اور سرکاری مارگیٹ کی صورتحال کا جائزہ لیا اور صفائی کے نظم کو محصر بنانے کی عدیداروں کو ہدایت دی ملدی کاملس کے تعمیر کے سلسلے میں بھی مقامی عوام سے گفتگو کی جلہ کارکٹر سینا رینڈی نے پتھم پروگدی پرگام میں اس سال لیتے ہوئے آئیمردی بازار کا دورہ کیا ان کے ہمراہ میر بلدیان نیتو کرل ہپٹی میر محمد ادریس کان اور مقامی کارپرڈر محمد عبدالخدوز کے علاوہ سیٹی صدر مجلس محمد شکیل احمد اور دیگر کارپرڈرس موجود تھے اس موقع پر زلہ کارکٹر نے آئیمردی بازار میں واقعے بکرا مارکٹ گوز مارکٹ اور ترکاری مارکٹ کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا ساتھی انہوں نے ڈی فیفٹرک اور کنال کا بھی جائزہ لیا اور ارزاروں کے ادایت دی کے مصافحہ کے نظم پر پوری توجہ مرکوز کریں انہوں نے آئیمردی بازار میں بکرا مارکٹ کے آہتے میں بلدی کاملس کی تیاری کی زیمن میں بھی مقامی عوام سے گفتگو کی کلکٹر صاحب کاملس صاحب کی امرہ اور ڈیپٹی میر کے ساتھ ساتھ تمامی ایریا کے کارپوریٹر آج ہمارے گوشتی مارکٹ بکرا مارکٹ احمدی مارکٹ سی پیٹی کور کنال کا ایک پارٹ تمام کا دورہ کیا اس کا مکمل جائزہ لیا کیا چیز کا ریپرائرمنٹ ہے اس کو لیتے ہوئے کلکٹر صاحب نے میکوموں کو جیسا جیسے اون کیا اون کر کر جل سے جال سام کرانے کی اور سیلیر کرنے کی ان لوگوں کے اجائے تھی ہم اور ساتھی ساتھ یہ کلکٹر صاحب کیا ہے اشوک نگر ایک پر وڑا اس سے سن کیا ہے یہاں پر بھی دورہ کیا ہے یہاں پر بجر مرا رکھے جا رہے ہیں اس سے لوگوں کو کافی نقصان ہونے والا ہے اور ہوتا ہے کلکٹر صاحب کو بزات خود ہم لوگ میرے سے بتائیں کہ جل سے جل یہ رموع کرائیں یہاں پر ورنہ کلکٹر صاحب اسے اور کمیٹر صاحب نے ہم کو یہ وروسہ دلائے کو جل سے جل یہاں سے رموع کرانے کوئیش کریں گے اور ساتھی ساتھ اس نے کو نوٹیس جیا گیا ہے اگر نوٹیس کی جواب میں ابھی جواب نہیں دیتے ہیں تو اس کو جبردستی پیسہ بھی ہو سکتا ہے ہم اس کو رموع کرانے کے اسے رموع کرنے کو ہمارے اتے ہیں بٹن مارکیٹ میں جو ایک کامپلیکس بنانے کا پروگرام پہلے سے ہے جس کو جلدی سے جلدی تیار کرنے کا جلدی صاحب عقامات جاری کرے ہیں اور ساتھی ساتھ جو انلیگل خبزے کر لے کے بیٹھے ہوئے لوگ ناجائز خبزے کر کے بیٹھے ہوئے لے لوگ بے ہوئے سب کو برخواست کرنے کے لیے عقامات جاری کی ہے اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ڈرینہ صاف ہونا سارے ڈیوزن میں صاف صفائی ہونا اس میں اظہار لگانا اور ہمارے ڈیوزن کو صاف صفترہ بنانا صندر بنانا بلکہ ہمارا ایک نظریہ ہے اور کٹر صاحب کا کمیٹر صاحب کا جو سپورٹ ہے ساری عوام سے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ڈیوزن کے بھائیوں سے یہ صاف صفائی کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ کے ہمارا سپورٹ کریے اور اپنے ڈیوزن کو صاف اور صفترہ بنائیں سی اے نرسی اور ین پیار ظالمانہ قوانین ان قوانین پر عمل آوری عوام کے مفاد کے خلاف ہے ڈاکٹر اسمہ زہرہ کا مودن میں خطاب مودن میں کلجماعتی علماء کمیٹی کی جانب سے خواتین کا زبردست احتجاجی جلسے عام منعقیت کیا گیا ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے جلسے عام میں شرکت کی اور صفحہ خوانین کے خلاف اپنا احتجاج ترجک کروایا کلجماعتی علماء کمیٹی کی جانب سے بودن میں سی اے نرسی اور ین پیار کے خلاف خواتین کا ایک زبردست احتجاجی جلسے عام کا انقاط عمل میں لائیا گیا اس احتجاجی جلسے عام میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے شرکت کی بے پوانا خواتین کے حجوم نے غیر دستوری خوانین کی پوری برخواس کی کا مطالبہ کیا اس جلسے عام میں ڈاکٹر اسمہ زہرہ نے میمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی دگر اہم میمانوں میں ایمیل بودن محمد شکیل امیر کی اہلیہ آشامرین کے علاوہ زیٹ پی ویس چیرمن رجیت آیا دو اور چیر پرسن بودن بلدیا توم پدماوتی شامل تھے اس جلسے عام میں شرک ہزاروں خواتین سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر اسمہ زہرہ نے کہا کہ سی اے نرسی اور ین پیار ظالمانہ خوانین ہیں بلخصوص نرسی عوام کے لئے مصیبت کا سبب بنے گا اس خانون سے بلخصوص خواتین کو زیادہ نقصان پہنچے گا کیونکہ دستاویزات کی تیاری کے موقع پر بلخصوص خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ خواتین شادی سے قبل والدین کے گھر میں مقیم رہتی ہیں اور والد کے نام سے ہی پکاری جاتی ہیں لیکن شادی کے بعد خواتین کے مکان تبدیل ہوتے ہیں اور وہ شہر کے گھر آ جاتی ہیں اور شہر کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے اور ناموں میں بھی اکثر تبدیلی ہو جاتی ہے دوسری طرف محکمہ جاتی غلطیاں بھی ناموں میں تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہے اس لنگویسٹک یعنی لفظی غلطیاں تو محکمہ جاتی عددالوں کے لیے عام بات ہے کسی شناختی کارڈ میں ایک نام ہوتا ہے تو دوسرے میں اسی نام کو غلط انداز میں لکھنا عددداروں کی عادت ہو چکی ہے جبکہ نرسی میں لفظی غلطیوں کی بھی پکڑ کی جارہی ہے اور یہی تشویشناک صورتحال ہے ضرورت ہے کہ نرسی کروانے سے خبل حکومت تمام محکمہ جات میں کام کرنے والے عددداروں کو ہدایت دے کے وہ عام کے شناختی کارڈوں میں موجود لفظی غلطیوں کو دور کریں وانا صرف اس لنگ کی غلطیوں کی وجہ سے ہی کڑھوڑوں لوگ انرسی میں ڈورپل خرار دیے جا سکتے ہیں جیسے کہ آسام میں خرار دیے گئے تھے ڈاکٹر اسمہ زہرہ نے کہا کہ یہ خانون مجھول انداز میں لاغو کیا گیا ہے اور اس کی شرائط انتہائی ظالمانہ ہے اور عوام مفاد کے مغائر ہے لہٰذا اس طرح کے صفاق خوانین پر عملہ واری رکنی لاجمی ہے انہوں نے سی اے کو دستور کے مغائر اور جانب دارانہ خانون قرار دیا اور کہا کہ ان پی آر کے موقع پر ہم کوئی دستاویزہ پیش نہیں کریں گے اس جلسے عام سے دگر نے بھی مخاطب کیا جیسے تم کو نادرکتہ نہیں ملنے والی ہے ان کو اپنے باپ کا ڈادا کا پیکر بتانا پڑے گا کہ وہ یہاں کے تھے اور یہ ان کی بیٹی تھی تو عورتوں کے لیے بہت بڑی پڑشن دوسری ایمٹی دھر کے جتنے کام ہوں کھانا پتانا سفائی سب عورتیں کرتی ہیں ساتھی ساتھ سکولوں میں جا کے بچوں کے فیز کرنا اور سارے دستروں میں لائن لگا کے کام کرنا آج کل سب خواتینی کرنا ہے کیونکہ مرد حضرات نوکری میں روزی روٹی کے پیچھے لگے ہیں تو یہ خواتین کے لیے کتنی بڑی پریشانی ہے کہ ناموں کے سپیلنگ سہین ہو اور وہ نام جو اردو میں ہوتے ہیں وہ نام جو ملیالم میں ہوتے ہیں وہ نام جو تیلو اور ٹیمل میں ہوتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلیش میں لکھا جاتا ہے کمپیوٹر میں ٹائپ کیا جاتا ہے اے ای آئی آئی آئیو کے مستیکس سے کتنے سپیلنگ مستیکس آئیں گے اور کتنی اوٹوں کے نام نکال دیے جائیں گے یہی اسلام میں ہوا اسی لیے ہم سب NRC کی مذہب مت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو واپس لے دیا ہمارے دیش کو NRC کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دیش کو NRC کی ضرورت نہیں ہے اور اگر سرکار یہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی کیوں اس کے آیا ہے اس فرد کو چیک کیا جائے انویسٹی گیٹ کیا جائے اور جس پہ شک ہے اس کے ڈاکیمنٹس چیک کریں سارے لوگوں کے ڈاکیمنٹس لے کر سب کو لہنوں میں نہ پھڑا کریں ہم کاغذ نہیں دکھانے والے ہیں ہم کاغذ نہیں دکھانے والے ہیں سی اے NRC اور NPR جیسے خوانین ناقابلے قبول ہیں یہ سیاہ خوانین جمہوری و دستوری اقدار کے خلاف ہیں اس سے ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نظام بات کے احتجاجی کیم سے عائشہ عمرین کا خطاب انہوں نے ان خوانین کی پوری منصوری کا مرکزی حکمت سے مطالبہ کیا بہترین میں نے محمد شکیل آمیر کی اہلیا عائشہ عمرین نظام بات میں شاہین باغ کی درست پر جاری احتجاجی کیم کو پہنچیں انہوں نے احتجاجی خواتین سے ازارے یگا نگت کی اور اپنے کتاب میں بتایا کہ سی اے اے نرسی اور NPR کالے خوانین ہیں جن کو جبری طور پر مسلم طبقے پر تھوپا جا رہا ہے یہ خوانین نہ صرف مسلم طبقہ بلکہ دیگر طبقات کیلئے بھی یقصہ طور پر نقصان دے ہیں لہٰذا ان خوانین کی منصوری لازمی ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے سی اے اے کے خلاف پارلیمنٹ میں اور دیتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ملک میں غیر دوسری خوانین کی مقالف ہے اور ملک میں منافرت کے خلاف ہے نرسی نپی آر سی اے اے کے خلاف کس لیے ہے وہ ہمیں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم بہنوں اپنا گھر دار سب چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہیں پہلے تو میں آپ سب کا دل سے شکر گزار کرتی ہوں دل سے شکریہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر صبح سے شام تک آج ایک ہفتہ پورا کمپلیٹ ہو گیا اسی طرح بودن میں بھی کل جماعت مل کے آدمیوں نے سارے ایک مہینے کی ہنگل سٹائی کی ہیں اور آج کافی بڑا ایک مہینے کا بہت بڑا جلسہ ہوا ہے خواتین کا اور یہاں پر بھی ہو رہا ہے یہاں پر ہی نہیں بلکہ سارے ورل میں ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے پوری دنیا ہماری سپورٹ میں ہے نہ صرف مسلمان بہن بھائی لیکن نان مسلم ہندو مسلم سی کسائی بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ ایک چیز یہ گورنمنٹ میں جو کی اس سے ہمیں فیدہ تو بہت ہو چکا ہے ہم یونائٹڈ ہو رہے ہیں وہ لوگ ہمیں توڑنا چاہتے تھے لیکن ہم لوگ جڑ گئے ہیں اور اس طرح جڑ گئے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے تھے جو ملتے بھی نہیں تھے وہ آج مل کے بول رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ہم پر ظلم کر رہی ہیں کیوں ظلم کر رہی ہیں یہ گورنمنٹ کیوں ایک ہی لوگوں کو تارگیٹ کیا جاتا ہے ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا گارڈن ہوتا ہے ہمارے گھر میں جب چھوٹی سی زمین یا گارڈن ہوتی ہے تو ہم اس میں پھول اگاتے ہیں ترہ ترہ کے پھول اگاتے ہیں گلاب کے پھول سن فلاور ریڈ فلاور یلو فلاور وائٹ فلاور کافی سارے پھول ہم کھلاتے ہیں اور اچھانک کوئی آپ کو آکے بولتا ہے کہ آج سے آپ وائٹ پھول نہیں لگائیں گے کیوں نہیں لگائیں گے ہمیں اس وائٹ بھول کی وائٹ بھول کا مطلب ہوتا ہے پیس وائٹ بھول کا مطلب ہوتا ہے پیس جو ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے تو میں ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دے رہی ہوں یعنی کہ اگر کوئی آکے آپ کو بولے گا کہ آپ اپنے گھر کے آنگن میں وائٹ بھول نہ کھلائیں تو ہم کیوں نہ کھلائیں ہم کو تو اس پھول کی عادت ہو گئی ہے اس پھول سے خوشبو کی عادت ہو گئی ہے ہم کو اس پھول کو کھلتے ہو دیکھنے کی عادت ہو گئی بودھن کے کرسنڈ سکول میں سائنس فیر کا احتمام طلبہ نے شاندار مارس تیار کیے شرقہ نے ان مارس کا مشاہدہ کیا اور طلبہ کی ستائش کرتے وے ان کی حوصلہ افضائی کی پھر اس پر محمد جاوید نے تفصیلہ سے آگا کیا بودھن کے کرسنڈ آئی سکول میں ایکسیل ٹونٹی ٹونٹی کے نام سے سائنس فیر پرگام کا احتمام کیا گیا طلبہ نے سائنس فیر کے لیے کئی سائنسی اور دیگر مارس تیار کیے تے سائنگڑ افراد نے ان کا جائزہ لیا اور طلبہ کی سلاحیتوں کی رابردست ستائش کی مختلف کالجوں کی انتظامیہ بھی شرکہ میں شامل تی جنہوں نے مارس کا مشاہدہ کیا اور طلبہ کی گوڑنگوں سلاحیتوں کی رابردست ستائش کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افضائی کی سکول پرسپل محمد جاوید نے مہمانوں کا استقبال کیا اور سائنس فیر سے متعلق افصیلات پرام کی سکول میں ایکسل 2020 پروگرام کا اناگریشن ہوگا ہے اس پروگرام میں سائنس سبجیکٹ کو چھوڑ کر سائنس اور میترمیٹک کو چھوڑ کر بلک میں ایک بچوں میں ایک نئی کریٹیویٹی نیا کانسپ لانے کے لیے ایک اس طرح ہے کہ پروگرام لائف سکلز میکیشنل نیشنل سوشل ایسے ایتھکس مینر ایسے 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 بچوں میں ایک پروگرام یہ بچوں کی خود کی کلیٹیویٹی ہے جو بچوں کی محنت ہے یہ بچے ایک ساری چیزیں الینمنٹ کریے اور آج الحمدلللہ اس کا ایناگریشن اچھی ساتھ ہوا نازلین یا لیتے ایک چھوٹا سا وقوہ میاری و بہتری علاج کے لیے زلے کا باعتماد دواء خلق آشیر وات ہاسپیٹل جہاں آشیر وات ہاسپیٹل جہاں پر تجربے کار ماہے ڈاکٹرز ہما وقت موجود رہتے ہیں سینہ اور پیپڑوں کے آرزے میں پریشان مریضوں کے لیے خوش قبر سینہ بالخصوص پیپڑوں کے جملہ امراض جیسے استما ٹیو پیڈی ٹی بی نیمونیا پیپڑوں پانی کا پھر جان پیپڑوں کا کینسر اور سگرٹ نوشی کرنے والے افراد کی خانسی اور بلغم جمع ہو جان جیسے امراض کا تشفی بخش علاج دسیاب رہے گا کیونکہ زلے کے چند ماہر پلمنری ڈاکٹرز میں شامل تجربے کر ڈاکٹر سید عمر احمد ایم بی بی ایم ڈی پلمنری کی قدمات حاصل ہوں ان کی ماہرانات بھی قدمات سے استفادہ کرتے ہوئے تشفی بخش علاج کروایا جا سکتا اس کے علاوہ دکٹر پرشان قردوکر ایم ایس جرنل سجر اور خواتین کے امراض کی ماہر ڈاکٹر ارونہ قردوکر ایم بی سرسطھی نگر روڈ نمبر نمبر نظام آباد سیل فون نمبر 95155 116 33 یا 88010 2921 میاں ریو کالی بیاستہ رشتوں کو استوار کرنے والا ایک باعتماد مرکر مسر رکھ ویام آب سینٹر ابراہیم کامپلیکٹ احمد خورا فالوری نظام آباد الہار محمد مونی رودی اور محمد فہی آپ کی تدمت کے لیے منتظر ہمارے پاس عالی تعلیم آفتہ ایمی بی ایس بی ایس بی ایم 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 ٹی اور دگر ڈگری آفتہ لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے موجود لڑکیوں کو دکھانے کا بھی ہمارے سینٹر پر نظم کیا جاتا انتہا ایتماد کے ساتھ آپ ہمارے سزمت سے استفاد کر سکتی پتہ ایک بار پھر نور فرمال مسررت پیام آف سینٹر ابراہیم کام پیام ایم 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 نور نظام آف سیل فون نمبر 817 97 02 150 یا 789 38 67 خمر کیٹرنگ جو بہتی مختصر سیٹسے میں بے پناہ مقبولیت اور اعتماد حاصل کر چکی ہے پچاس افراد سے لے کر پانچ ہزار افراد تک کی دعوت کا چانے شاہ اعتماد کیا جاتا ہے ہمار اقسام کے پکوان بنانے والے ماہر بڑکیوں کی خدمات حاصل ہے خوبصورت واراستہ ٹریننگ ٹیوز پر تکلق زہزرار کھانے ایسے کہ آپ کا دل جھوموٹ ہے اور آپ بے شاہ تک لینے لگے کہ زیخہ دار کھانے بس خمر کیٹرنگ کے تو پھر اپنی تخلیبات کی مکمل زمیداری ماہر فنکشن حال کی بکنگ دیکوریشن ویٹرز اور تمامی زمیداریوں سے آپ بلکل بے فکر ہو کر اپنی خوشیو کو دوبالا کر سکتے ہیں تو پھر حاصل کیجئے خمر کیٹرنگ کی باعتماد خدمات ڈائل کیجئے سیل فون نمبر یایٹ زیرو سیون کور سکس ڈبل نائن ٹو سیون نائن یا یایٹ زیرو ڈبل نائن یایٹ نائن ٹیبل سیون پور اور رب پیدا کرے تو پریٹر عبدال واسسے سے یاد رکھئے زیخہ دار خمیاری خانوں کے لیے صرف اور سیف خمر کیٹرنگ وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے نندی پیٹ میں چوری کی وردات چوروں نے دو مکانوں کی خفل شکری کی اور نوطول وزنی تلائیز ورات کے علاوہ دگر خیمتی اشیاء کا سرخہ کر لیا متاثر افراد نے پولیس میں شکایت درج کروائی اور اس نے مقدم آدرج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا چوروں کی سدھ سے تلاش کی جا رہی ہے نندی پیٹ میں ایک ہی دن میں دو مکانوں میں چوری کی وردات پیچ آئی نندی پیٹ کے سریسائی جونیل کالیج کے خریب باقے نریندر ایڈی کسی شادی کی تقریب میں شرکت کی غر سے نظام بات اپنی فیملی کے ساتھ گئے تھے چوروں نے مخفیل مکان کا فائدہ اٹھایا اور مخفیل مکان کی خفل شکنی کی اور گھر کی تلاش لی اور گھر میں موجود خریب پاس تولے سونے کے زورات کی چوری کر لی اور دیگر خیمتی سامان کا بھی سرخ کر لیا اسی طرح ان کے پڑھ سی رامو کے مکان میں بھی خفل شکنی کی اور گھر میں موجود چار تولے کے لگ بگ تلائی زیورات کا سرخ کر لیا رامو نظامات میں ملازمت کرتا تھا اور اس رات کسی شادی کی تقریب شرکت کی گھر سے اپنے سسرالی گاؤں گئی ہوا تھا جب وہ واپس وا تو پڑوسی نرندر اڈی کے مکان کو غیر مخفل پایا اور فوریوس نے نرندر اڈی کو اس کی اطلاع دی اور پھر اپنے مکان گیا تو ان کے شاپا کے چوروں نے اس کے گھر پر بھی حس صاف کر دیا پولیس میں چوری کی شکایت درج کروائی گئی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور چوروں کی تالاج میں سر گردہ ہے ہ شکرہ رس شکرہ شکرہ رس مین شکرہ شکرہ رم شنو رم نا رو می ہ می موسیقی 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 کٹس کی تقسیم کے موقع پر ڈی سی سی بی ڈائریکٹر شیکر ریڈی کا کتاب بالگوڑا ڈیوزن کے منڈورا منڈل کے موزے پوچھمپان میں پولیس کی جانب سے نوجوانوں میں والی بال کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی اس موقع پر سبنسپکٹر نریش نے کہا کہ پولیس آرام میں تال میل اور خوبت پیدا کرنے کے لیے اور فرنڈلی پولیس کے رول کو انجام دینے کے لیے ان کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کیلوں کو فرغ دینے کی ضرورت ہے اچھے کلالےوں کی حوصلہ ابزائی بھی انتہائی لازمی ہوتی ہے کیونکہ انسان کو کام کے ساتھ ساتھ تفریقی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ انسان کے جینے کے لیے رضا کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہوتے ہیں ان کا مضبوط بننا انتہائی ضروری ہے ڈیزی سی بی ڈیریکٹر شیکر ایڈی نے اس موقع پر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی بخواہ و سلامتی کے لیے وہ ذمہ دارانہ رول انجام دے اور مذہبی رواداری وہ بھائچاروں کو برقرار رکھنے میں اہم رول انجام دے اور شوڑر میڈیا کا قطعی غلط استعمال نہ کریں بلکہ شوشل میڈیا پر سامیری مواد اپلوٹ کریں کیونکہ منافرت اور ٹکراؤں سے تعمیر ممکن نہیں بلکہ اس سے تباہی ہی پہلتی ہے لہٰذا اپنے ذہن کو ہمیشہ مضبط اندازے فکر دے اور سماج کی تعمیر میں اپنا مناسب کردار ادا کریں موسیقی 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 دانت انسانی زندگی کا اہم ترین جز ہے اس کی نیگہ داشت پر توجہ دینا لازمی ہوتا ہے دانتوں کی کمزوری انسان کو مجبور وہ بے بس بنا دیتی ہے لہٰذا دانتوں کے امراض سے متاثرہ افراد پوری کسی ماہر ڈکٹر سے روجو ہوں اور اپنا علاج کروالے ایڈپلی میں موپ ڈینٹل کیم کا انخواد ڈکٹر سپتکوار نے عوام کو مفتیلاج فرام کیا اور مشورے دیئے ایڈپلی مستقی پر گرام پنچائت کے ہاتھے میں وجرہ ڈینٹل ایمپلانٹ سنٹر کی جانب سے اس دانتوں کی تشخیص وہ علاج کے لیے مفتیل کم کا احتمام کیا گیا ڈکٹر سپتکوار نے مریضوں کے دانتوں کی تشخیص کی اور علاج تجویز کیا اور اپنی جانب سے مفتیلاج تقسیم کی انہوں نے کہا کہ دانت انسانی جسم کے اہم آزام میں شامل ہے لہٰذا دانتوں کی نگہ داشت انتہائی لازمی ہے لاپروہی اور نزنداز سے داتوں کے امراض شدت اختیار کر لیتے ہیں جسے لوگوں کو داتوں سے بھی محروم ہونا پڑتا ہے داتوں اور مسوڑوں کی مضبوطی لازمی ہوتی ہے لہٰذا اس کی نگہ داشت انتہائی ضروری ہے داتوں کے مرض میں مفتلا افراد لاپروہی خطائی نہ کریں بلکہ اپنے کسی بھی خریبی داتوں کے ڈاکٹر سے رجوع ہو کر بروقت اس کا علاج کروالے داتوں اور بینائی کا بھی اہم تعلق ہوتا ہے لہٰذا داتوں کی نگہ داشت کو اولین ترجی دی جائے اس جنٹل کیمپ سے سیکڑوں افراد نے استفادہ حاصل کیا اور اپنے داتوں کو چیک کروایا اور موبدد یاد حاصل کی ؛رور کرت کریں موسیقی 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 ہوئے دعائیں کی انہوں نے کہا کہ ملک میں سی اے اے انر سی اے اور انپی آر جیسے آوانین کو مسلط کرتے ہوئے مسلم طفقے کو حراسہ کرنے کی جو کوشش کی جارہی ہے اس سے وہ دل برداشتہ ہیں لہٰذا انہوں نے اس ماہیوں سکون صورتحال میں اپنی سالگرہ منانے سے استعناب کیا ہے اور درگاہ شپین پہ حراسی دیتے ہوئے مسلمانوں پڑھی افتاد کو دور کرنے کے لیے دعا کیے ساتھی رہستی بزرالہ کے سیار کے حق میں بھی دعائیں کی گئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مایہ چھسٹھ سال کمپیٹ کیا ہوں سینسٹھ سال میں ختم رکھا ہوں چونکہ آج سارے ہندوستان کے حالات سی ڈبل اے انر سی انر پی پر بہت تشویش ہے سارے ہندوستان میں سارے ہندو اور مسلمان بھائی اس بل کے خلاف ہے اس بل کی وجہ سے کافی لوگوں کی جانے بھی ضائع ہوئی ہیں جو احتجاج کر رہے تھے بہت دکھ کی بات ہے اسی لیے آج میں نے کوئی بڑے سیلیبریٹ نہیں کیا ہوں خالی درگاہ شریفین اور شریفین جو شہین شاہ دھکا نے انہوں نے تلنگانے کے لیے بھی ہمارے آنیبل سی ام صاحب نے بھی یہاں پر آ کر منت کی تھی آج یہیں پر میں آ کر نماز پی آؤں اس مسجد میں اور یہاں درگاہ شریف پر چادر گل پیش کیا گیا ہے اور یہاں دعا کی گئی ہے سارے ہندوستان میں امان ہو جہاں سارے ہندوستان کے ہندو مسلم بھائی پریشان ہے اس انہار سی سے سی ڈبل اے سے انہار پی سے اللہ تعالی کوئی ایسا راستہ نکالے جس سے سارے ہندوستان میں امان ہو دلی میں خاص طور سے شاہین باق پر جو احتجاج کر رہے تھے وہاں پر کافی لوگوں کی جانے جائیں گئی ہیں کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے غم میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک ترخیہ افتہ ہندوستان ہو نہ کہ فرقہ پرستی کا ہندوستان ہو خاص طور سے آج خاص دعا کی گئی ہمارے ہانیبل سی ایم صاحب کے لئے ہندوستان میں اللہ تعالی ایسے ہی لیڈروں کو پیدا کر ایسے ہی لیڈروں کو آگے بڑھ بڑھ جس کی وجہ سے ہمارے ہندوستان میں امن و شانتی رہے ہمارے ہانیبل سی ایم صاحب اقینہ نے کہ اللہ تعالی کا بہت بڑا ہمارے لئے تحفہ ہے انہوں نے سارے ہندوستان میں نہیں ہمارے تلنگانے کے اندر اور ہر جگہ ان کی شورت ہے اور انہوں نے خاص طور سے اس این ایر سی کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی اوٹ ڈالا ہے لوگ صبح اور راج صبح میں اس کی مخالفت کی گئی میں ان کچھ نام نیاد کانگریس کے خائدین پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انصاب کا ساتھ دیجئے آخر میں دیکھیں گے ایڈلائنز ایک بار پھر سیرہ کلکٹر کا دورہ ایمیدی بزار سنونے بگرا مارکیٹ گوش مارکیٹ اور ترکاتی مارکیٹ کا جائزہ لیاں اور سفر پر تبچھاتے نے خورتہ داروں کو ایجائیت دی سی اے این ارسی اور ان پیار خوانین نا قابل خبول حکومت ان خوانین کو اور ہی واپس لے ان خوانین سے خواتین زیادہ متاثر ہوں گی بودھر میں خواتین کے احتجاج جسل سے سے راکٹر اسما سیرہ کا کتاب ملک میں پیچنی اور استرات کی ذمہ دار مرکزی حکومت ہے کیا خوانین کی منزقی لازمی ہے آخر دن تک احتجاج جاری رہے گا نظام بات کے احتجاجی قیمت سے عائشہ عمین کا کتاب ریاستی وزر داخلہ چسٹر سال مکمل کر چکے ہیں ملک کی بائیس دن صورتحال کے پیشن ازر انہوں نے سال کا تقریب بنانے سے گوریس کیا درگاہ شپیر پر حاضر دی اور خصوصی دعاوں کا احتمام کیا قبر دینے قبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کریں دے اجازت اللہ حافظ